The path of knowledge is the way to جنہ The path of knowledge is the way to جنہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليکا يا رسول اللہ وعلا آلیکا واسحابکا يا حبیب اللہ السلام عليکا يا نبی اللہ وعلا آلیکا واسحابکا يا نور اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُرْهِ The beloved Rasul, the last Prophet ﷺ has said Whoever sent peace and blessings upon me once Allah عز و جل showers ten mercies upon him سلو عل الحبیب صلو اللہ تعالی على محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عز و جل another day and another beautiful topic is about the harms of selfishness let's move on to our topic but first of all start with the recitation of Holy Qur'an inshaAllah أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وَسْلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صلو اللہ علیہ وسلم 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 اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بادل آسمان پہ لکھا اللہ ہو اللہ بادل آسمان پہ لکھا اللہ ہو اللہ بادل آسمان پہ لکھا اللہ ہو اللہ پربت کی کتروں کی ندا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی 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 دریاں بھی ہے مسروفِ سنا اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ شب نم گری جو کھولوں پہ یہ پڑتی ہوئی سنا شب نم گری جو کھولوں پہ یہ پڑتی ہوئی سنا بل بل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جب نزع کے آلہ میں ہو مولا یہ اچا کر جب نزع کے آلہ میں ہو مولا یہ اچا کر جب نزع کے آلہ میں ہو مولا یہ اچا کر جب نزع کے آلہ میں ہو مولا یہ اچا کر وردش پاہو سکھر تیرا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ کہتی ہے یہ بھولوں کی ردا اللہ ہو اللہ اشجر کے پتوں نے کہا اللہ ہو اللہ سبھانا اللہ سبھانا اللہ انشاءاللہ we'll start with our beautiful مبالغة دعوت الاسلامی our Bilal Madrin it's about the harms of selfishness what is selfishness Bilal Baird nowadays is it's all about me, myself and I every second person is becoming a selfish he's only thinking about himself or his only own family and it's also a problem not in our houses in our family but in our locality in our society we're looking all around the world you travel anywhere everybody's thinking even you go on the plane everybody wants it's just me first my family first you want to go shopping nobody wants to be in the queue I want to be the first one so it's all coming directly or indirectly me, myself and I people don't think about now other people the sacrifices helping each other وہ ہلکی ہلکی ختم ہوتا نظر آرہا ہے جبکہ اسلام کی یہ بیوٹی ہے اسلام کی یہ quality ہے کہ اسلام is a religion of helping each other لوگوں کی مدد کرنا priority دینا عصار کرنے کے تو مطلب آپ کو اپنی ضرورت ہے کسی چیز کی and you sacrifice this thing to someone else یہ سیلفشنس کا اپوسیت ہوا یعنی ہم دونوں چیزوں کو سمجھائیں گے تب ہی ہوگا تو یہ مغفرت واجب کرانے والے عمال میں سے ہو جاتا ہے سبحانہ but the problem is یہ چیز آج کی سوسائیٹی میں بڑی مشکل سے نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سید صاحب as you highlighted within our current society that we are going in and we are living through and experiencing we are seeing that selfishness is on the rise and unfortunately as Muslims it is sad to say that we are seeing this amongst Muslims you know even more apparently سید صاحب selfishness first of all we'll kind of explain what selfishness is really selfishness is when a person only considers his own advantages upon other people people's loss so whilst other people are suffering or going through loss he is attaining this advantage of benefiting he is benefiting anyway whatsoever this type of selfishness is not allowed and this is harmful not only for ourselves but for our children as well as for our society as well like you've highlighted and as you highlight within Islam the concept of brotherhood looking after one another is known truly when Islam came about within the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam there are many ahadith there are verses of the Holy Qur'an for example in Surah Al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala mentions in verse number 10 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim that only the believers are brothers to one another that only the believers are brothers to one another then Allah says فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ so then reconcile between your brothers whenever there is a dispute this is the context and then Allah says fear Allah so that you may so mercy may be upon you and as well as this we look at in the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam this concept of ايثار and as you highlighted in the beginning that things are recognized by the opposites so to understand we know very well what selfishness is and you mentioned many beautiful worldly examples in today's time as well which are unfortunately prevalent but alongside this to know truly what selfishness is and the evil of it you need to know the opposite that is ايثار in the Arabic language and this is something which الحمد لله we see from the beginning from the get-go within Islam that when the companions migrated with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam from Makkah al-Mukarram to Madinah al-Munawwara this is one of the most beautiful examples of ايثار by those who were the Ansar by those blessed individuals who accepted Islam and who were in Madinah Sharif that when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made one muhajir one companion who migrated became a brother and joined him and said you two are now brothers subhanAllah subhanAllah to such a degree where the Ansari companion the one who lived in Madinah he gave half of his wealth to show this level of brotherhood but unfortunately as we are going away from the teachings of Islam we see our society you know going down a bad path and this is truly the essence of everything Sayyid Sahib when we become practical Muslims and understand Islam for the messages for the golden principles that he has given us then we will see our society will become better as well but unfortunately it is due to our lack of attachment with our deen where we find these aspects and finally Sayyid Sahib our Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said none of you is a true believer until he loves for his brother what he loves for himself and this is Sayyid Sahib such a golden principle that if we truly analyse this hadith and we will understand how a Muslim should be with another Muslim now if we take all of these examples about worldly matters for example going on a plane or going in the supermarket being first in to get a particular item and the first to get out to avoid traffic you know all of these things you yourself do not want to be in that situation so why is it that we and Sayyid Sahib this is purposefully done by individuals purposefully this is what we are highlighting if something happens unintentionally we are not highlighting that point we are highlighting the points where people are purposefully you know going out to help another Muslim or cause him harm and this is something which unfortunately we see within our society and as Muslim if we are claimants of la ilaha illallah muhammad rasulallah if we are claimants to be the true followers of that prophet who gave us these golden teachings then we need to implement these teachings as well you recognise a person from the apparent you judge a person by his apparent you don't nobody knows the inner heart or the inner state and his intentions so if we in our society we are parking our car for example in such a place which is blocking the person who is you know it's his own residence or such other matters where we are causing harm to people then unfortunately we are not being true Muslims and we can claim and shout to the entire world that we are true Muslims that we love Islam but if you are not acting upon the religion then we can all say to ourselves that who are we fooling we are not fooling anyone but ourselves so you know what we have to realise is this selfishness where we are taking advantage of other people's losses or people we use people as a stepping stone unfortunately in today's society this is something that we really have to reflect over because if a person does this then he is not a true Muslim how can you tell me these things no no I am not a selfish person even he knows that he is a selfish person selfishness کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکھڑے ہو جائیں گے کوئی پتا چلے گا بندہ ہوا میں اڑنے لگا نا 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 یہی چیز ہے کہ آپ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے it's only me myself and I I should have the money I must grow my business should grow no one has me and my family sitting at home I should have a big house کوئی اور کے پاس ہو جا نہ ہو یہی تو ہے selfishness اور کیا ہے کہ دوسروں وہ کہتا ہے کہ دوسرے کا بڑا بیڑا گھرہ کوئی میرا بس بلا ہوتا جائے تو یہ جو ٹرولیاں بھر بھر کے لیے ہیں جو گھر میں دو دو مہینے کا راشن دکھا یہ کیا ہے this is selfishness selfishness کوئی الگ سی چیز نہیں ہے کہ اس کو الگ الگ بولیں وہ فش الگ تھی تو self الگ تھا تو یہ کچھ اور تھا نا نا selfishness یہی ہے جو ہمارے اندر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس میرا ہی بلا ہو جبکہ ہمارا اسلام ہمارے بزرگان if you look at the واقعات of the pious pdc many واقعات the clothing والا واقعات اس کی دکان سے لوگوں سنیں گے پانی پلانے والا واقعہ لے لے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام اصل میں یہ ہے لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کے کام آنا یہ selfishness نہیں ہونی چاہیے لوگ عبادت میں selfishness اب وہ کونسی selfishness ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عبادت میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا وسیم بھائی with us ماشاءاللہ with a smiley face جیس وسیم بھائی کیا فرماتا ہے شاہ صاحب first of all ماشاءاللہ very good program and good topic today الحمدلللہ that has been chosen because it's something that many people don't pay attention to in our society and like you beautifully mentioned as well that people are not willing to accept that they are selfish but you know their actions but you know there's one thing that I wanted to mention here that you know sometimes it doesn't mean that you have to be you know giving in all angles for example someone could be giving so much in the way of Allah to the poor but on the other hand when he comes to park his car he could be selfish on that so it comes in many many different angles that you know today what happens you mentioned about the plane what happens on the plane today as soon as the plane lands it's not go to the gate here but everyone's standing up why we want to get out of the plane quickly everybody's standing up everyone's pulling their baggage on what is this being selfish at that time then the parking example you know there's so many examples someone had a cancer appointment one person came he was going to the masjid he parked his car in front of this individual's drive he went to pray namaz but he blocked their drive it's mentioned that this person he missed their cancer appointment why because someone was being selfish you know you mentioned about selfish during ibadat this is what it is yes you're going to please Allah but you're blocking someone's drive meaning what worship have you going to do if you're blocking someone's drive that person missed his appointment so it's very very important that yes we might be very very generous in many many things but it's important that we tackle this issue of selfishness across all our affairs and this is something that wherever you go in the world whether it's north east south west wherever you go this issue of selfishness is never looked at positively everyone whether someone is selfish everyone looks towards that person very negatively so we should try to look at other people in a positive way we should try to help other people and especially in the narration that I've just mentioned we should try to prioritize other people's needs over ours inshallah لوگوں کے حقوق برباد کرتے ہوئے چلے گا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے آگے بڑھنا ہے بالکل آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا چاہیے اچھی باتیں لیکن آگے بڑھنے کے لیے جملہ بڑا پیار آئے آگے بڑھنے کے لیے کوشش اور کاوش کی ضرورت ہے سادش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے محنت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سیلفش نہیں بننا ہوتا ہے محنت کرے رہا جیسے وہ ٹیچر تھا نا وہ کلاس میں آئے کمی کیا بڑھا پا ایک لکیر کھیچی ٹھیک ہے ایک لکیر کھیچی اور بولا ہے کہ اب اس کو بغیر ہاتھ لگائے چھوٹا کر دیں I was a pin drop silent in the class everybody's thinking how can we do it without touching that line this line کو small کر دیا جائے جو clever student he got up he said it's impossible to touch without touching this line you can make it smaller استاد صاحب نے کیا کیا استاد صاحب نے اس کے نیچے ایک بڑی سی لائن کھیج دی ایک بڑی سی لائن کھیجی اوپر والی لائن خود ہی چھوٹی نظر آنے گی کہ آپ کسی کو ڈیمیج کیے بغیر کسی کو گرائے بغیر بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اس لکیر کو بغیر ٹچ کیے نیچے لکیر بڑی کرتی وہ لکیر چھوٹی ہو گئی ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو گرا کے دوسرے کے کوئی بینیفٹ ہو رہا ہوتا اس کو چھین کر کے مجھے ملنا چاہیے اب دو ہی سیٹیں ہیں ہو سکتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس ارجنٹ پتہ ہے کہ وہ دو مہنے کے بعد کوئی چیز ہونی ہے ایک بندہ پرابلم میں ہے اس کو ابھی جانا ہے وہ کہتا نہیں میری سب سے ارجنٹ ہے بھلے آپ کے دو ہفتے کے بعد کوئی چیز ہونی ہو تو یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی کو سیلفش وے میں گزارتے ہوئے کہیں اپنی موت کو مشکل نہ کر دیں کہیں وہ جو ہے ہمارے لئے عذاب جو ہے وہ تیار نہ ہو جائے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ماشاءاللہ حفیظ بھائی ہمارے ساتھ مسکر آ رہے ہیں جی حفیظ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاہ جی واقعی اس پاتھ ٹو سکسس پر چلنے وستہ ہے وہ چیزیں چھوڑنیاں پیسن جنہیں سکسس وستہ چاہیے نہیں ہیں اور بڑی اچھی نوی ڈیفنیشن کیتی ہے تو سمی کیتی کہ اصلی چھو باز دفعہ ہونا کہ اصلا اپنے معاشرے نے اندر گلنہ سنی سنی مطلب پتا نہیں ہونا اپنے ذہنی چھو مطلب بنایا ہونا بسنے سنان تک ہو کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحمت برکاتہ ملالیہ کے لمبی عمر دائے چھوٹ انہ دسیاں کیا ہونا اصلا آپ نے کل بڑا کچھ سمجھا ہو اصلا لیکن چھوٹنا ہے علاج بیانو گلنہ سنو پتا چل اچھا ہے بھی چھوٹا ہے بھی چھوٹا کھانا کھاؤ اہنی میڑا پیٹ پر ہوا اصلا ترہی ہے اصلا ترہی ہے کہ سمجھنا پیسی کہ جتنے ٹرمز یوز کرنے ہیں اصلا مطلب کیا اور واقعی بڑا اچھا ہے اصلا مطلب بیان کیتا ہے اپنے فائدینی بنیاد دوئے نے نقصان پر اصینا اس کی خودگرزی آقسا اور اس لیے مسالہ نکیوں کی نید بڑےوں تک ہر جگہ نظر آسن تسا کی اور اس کی اسلام مضمت کرنا اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکیوں ہی ایک ہے پاسو حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیتا نے دوئے پاسو نہیں پیتا نے کیوں میرا دعا پر آیا خودگرزی نہیں پھر قیامت میں جاڑا ہوسی تک نبی بھی آقسا اذہبو الہ غیری نفسی نفسی پچی ہوسی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا چاہے تو امتی امتی تک قیامت میں جاڑا ہے ماں پترے کی نہیں سانا لگی تک پتر ماں کی نہیں تک پترے کی نسنا پر آوسی نفسی نفسی لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا لہا سبحانہ میں آجا جی میں آجا اور اسنی خودگرزی نہیں ہے مسالہ پہلے ہوتے پتہ لگا خودگرز بندہ کیڑا کیڑا ہوسی اس کی پتہ تے لگا ہے اسی کہہ کہہ ہوسی تاہو اکسی میں خودگرز نہیں نہیں سبساہ ہیں نہیں نہیں میں تنا خودگرزی میں تے یہاں تو میں تے ہوں میں تے ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اے اپنی اس اپنے کل ایک بنایا وسلم کہ میں ٹھیک کرنا ہے اچھا خودگرزی کہہ کہہ ہوسی ہر اپنے فائدے واسطے ہیں کیا کرسی ایرا پھری کرسی مالا فائدہ ہو جائے ایک سو طریقے نہ لی تھو باہو ایک سوال نقصان نہ وہاں ایک سوال زیادتی ہوا ہے اچھا اپنے اپنے کی پروموٹ کرسی آر ویل ہے اس نے آر ویل ہے حیال ہوسی اس نے فیصلے نہیں سوچی یہی ہوسی کہ مکی کتھو فائدہ آسل ہوسی جب آبی اس نے دویاں نہیں ہلپ کرنے جذبہ تک سننی ہو لگا اچھا سن پارکنگ نہیں چنگی پلیس جگہ یہ دو گھڑیاں کھلی جاثن اچھا اچھی تک درمیان اس کھلا سی پچھے بھی جگہ تاگہ بھی جگہ تو گھڑی تو پچھے کور کھلی جاثی ایک خودگرزی ہے اور ایک کسرہ پیٹا ہونی وجوات کہی ہیں بندہ سمجھنا کہ مارے کل جو کو جانا وہ اتنا نئی مارے واسطہ جتنا ہونا چاہینایا یعنی اس کے سفیشنٹ نہیں فیل کرنا انسکورٹی فیل کرنا وہ انسکور فیل کرنے نہیں وجہ سننا وہ عرفوں 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 کرنا رہنا یہ بھی لبی جائے یہ بھی لبی جائے یہ بھی لبی جائے انسکورٹی اس کے خودگرز بنائی شوڑنی اور پھر کہت دویاں نال کدھے کائنڈ نہیں ہو لگا ان نرمین اختیار نہیں کر لگا اور پھر ہر بہترین چیز خواہش مند اپنے وستر ایسی مجھے دینے چاہیے اے مکی سب سو بیس چیز لپی جائے اے مکی اے لپی جائے اے مکی اے لپی جائے اور اس میں اگر ایک گلنہ سنجھ تھائیاں نا اسہ کی پھر سوچنا ہے پیسی جو حیات اگلہ انہا روایت سا میں کہاں حفیظ بھائی یہ گول ہے میں نہیں حفیظ بھائی آئیٹ اس پوسیبل میں تو بالکل سیدھا سا بندہ ہوں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے سیلپش پرسن ہوں دس ہے نا والی آپ بندہ اپنے 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 والی سمجھنا نا جب میں مسئلہ ہی کو نہیں تک کو سرکار 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 دیکھنے کی بات آپ بہت پیاری بات کی ہے حفیظ بھائی جی جیسے دیکھ آپ وہی بات ہے کہ آپ دیکھتے کیا ہے سوچتے کیا وہ چیز سامنے والے ہوتی اب پولیس والا ہے ہم دیکھیں گے یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا محافظ ہے چور دیکھیں گے وہ لے گا میرا دشمن ہے ہے پولیس والا سی بھی ہے اس کے لئے آپ کو یہ پولیس والا ہمارے لئے ایک محافظ ہوگا لیکن چور کے لئے دشمن ہوگا سب سے بڑا صحیح فرما رہا ہے بلال بھائی بایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تُسا اُس ویلہ جی کامل مومن نہیں ہوئی سکنے ہو جد تک تُسا اپنے پراہوا ہست ہے اپنے مومن ہست ہے او چیز پسند نہ کر سو جب تُسا اپنے ہستا پسند کرنے ہو بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ واقعات بھی سنتے ہیں بلال بھائی پڑھ رہا تھا people in the past they were wise they look after the relation then people become practical they started taking benefit from relationship now people have become professional they only keep relation اور وہی بات ہے تعلقات بھی پروفیشنل ہو گئے اس کو ایک نام دے دیا پروفیشنلزم یعنی پروفیشنلزم کیا ہے یعنی کہ صرف میرا فائدہ ہوگا تو میں تعلق رکھوں گا ورنہ رہن نہیں رکھوں گا لیکن پہلے کہ جو لوگ تھے وہ پرانے سمجھدار تھے وہ تعلقات سمال کر رکھتے تھے آہ یہ پروفیشنلزم کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ سیلفشنس جو ہے نا یہ عروض پر پہنچ گئی ہے صرف اسی پروفیشنلزم کے نام پر چاہے وہ کمپنی ہو چاہے وہ آرگنائزیشن ہو چاہے وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہو یا چھوٹی سی کمیٹی ہو یا کوئی بھی ہو مطلب وہ صرف اپنے ہی حوالے سے سوچ نہیں کیا اس میں لگاوا ہے جبکہ اسلام کا جو میسیج ہے اس کو شاید ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے اگر اسلام ہماری پیوریٹی پر ہوتا تو یہ معاملہ آج ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی آتا ہو کہ کرتو شکوا ہے زمانے سے نا قسمت سے گلا ہے دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے مسلمان تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا تھا ایک دوسرے کو کھڑا کرنے والا تھا ایک دوسرے کو گرانے والا نہیں تھا سیلفشنس جس میں آتی ہے وہ گرانے والا بن جاتا ہے وہ اپنا سوچتا ہے لیکن جو سیلفلیس ہوتا ہے وہ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کا بلا ہو رہا چلو کوئی بات نہیں سب کا بلا سب کی خیر سب کے بلے میں اپنی خیر سبحان اللہ سبحان اللہ سہل صاحب one thing that we need to realize is if we actually ponder by اسلام اسلام is our only way of attaining this betterment in our society do you know why سہل صاحب I give you a logical example because the people today like doctors or like people of authority meaning people in society who have such a position that people hold you know their hopes in people that if a person goes to a doctor he has his hope in the doctor that the doctor will give him the correct medicine that medicine which will at least reduce or he will give him such instructions that will reduce his illness but unfortunately today if a person is not if he does not have islam whether it be a doctor a barrister even a religious figure you know سید صاحب whoever it may be if he does not have this fear of allah and this concept of always thinking of the betterment of people he will abuse his system and this is the examples this is why we are highlighting today's topic because selfishness is that which usta صاحب highlighted that selfishness is that a person upon his advantages he is making other people suffer loss and this is what we are trying to focus on because if a person is a doctor and he gives you know counterfeit medicine or he makes patients go under unnecessary medical procedures like this you know people of a high authority you know lawyers and they wrongfully or they accuse people or false accusations are used you know false witnesses have been brought into into the context this is a message for every single personality and if even just the amount of people who are listening right now to Madni channel if we make the intention to act upon this to teach our children our family members this we will see a huge effect within our society it's not the case that you know we think that if so and so person was watching the program today it'll be good this is a problem which I'm highlighting in a different bayan in a different context but today whenever we list any evil Sayyid صاحب we always think of another person we always feel like you know that person if he was listening right now that'd be good for him whereas we forget the main actual problem is we need to fix ourself remember we are not bound or we are not forced or compelled to make another person change rather we advise them and this is the whole purpose that we are advising other people to really fear Allah subhanahu wa ta'ala fear that day which a person will be held accountable that people today think that if I am selfish meaning if I take advantage of a person no one's meant to know I have the powers in society I have all these governments or I have whatever it may be like police department under my control so I can abuse such systems or I can abuse such people or poor people they're really foolish because we know as believers and the disbelievers will see on the day of judgment the people who do not believe they will see with their own eyes they will see the justice of Allah subhanahu wa ta'ala that person who oppressed another Muslim or another person in essence you know he will be held accountable so there is no way out people think that you know we got rid of a certain personality or a certain person and you know that's fine you know now I can go on to and climb the ladder of success and many people have but you see the outcome that nobody visits their graves nobody knows where their graves are people who were khud gharz people who were selfish a selfish person is never ever looked at in a good light and again this is the point that we have to reflect over it always comes back down to this point that if we acted upon these points of looking after another Muslim if we looked upon these points where how much benefit and how much blessings there are in helping other people this self peace that everybody's looking for whether you're rich whether you're poor whatever status you may be in society everybody's looking for peace everybody's looking for inner peace you find that inner peace in the final statement that you mentioned that if a person if when you look after other people's well-being you attain this self-satisfaction this peace in your heart and mind and this is how society gets better it's not through oppression it's not through forcing people it's not through you know strict rules it's through loving and caring for one another thinking of another person's betterment alongside your own betterment but unfortunately today we've only taken one side of that scale where we are taking advantage or we are just looking for our own benefit but we are not looking for the benefit of other people Allah there's one thing that I want you to just quickly address here today as well about some really really selfish people in every community throughout the world we find a category of people that are very very selfish because they are destroying the lives of many many people in the community and that's the drug dealers this is a big big problem why because I was reading a quote that you know a selfish person they would only look at something when it benefits them these people just for a bit of money not only a bit of money for a lot of money you could put it but these people the selfish people the true selfish people of our areas that are destroying many households many children's lives many people's lives of our community why? just for a bit of money and what are they doing? selling drugs for these individuals you know Shah Sahib you know Alhamdulillah we meet people that person who's got a drug addict in their house ask them how they live in their house the whole piece is taken away from their house why? because one ignorant person one arrogant person just wants a bit of money and then he makes new customers and he's destroying new lives each single day and Shah Sahib it destroys families it destroys children it destroys marriages it destroys many parts of our community and then the other issue that we find recently another big issue that we have Shah Sahib is first what did we used to hear about? 20 year old 25 year old has become a drug addict 30 year old has become a drug addict but what now they are doing they have become even more selfish county lines they are using children to deliver their drugs this is what's happening in our community this is the level that they are falling to instead of delivering it themselves they are using children as young as what? 7 years old 8 years old 9 years old 10 years old who are in primary school at the moment they are using them to deliver their drugs why? just for a bit of money I heard one story that I just wanted to mention here there was one drug dealer he was dealing for about 10 years and you know his mother passed away and basically the Imam Sahib you know once the burial had happened this particular person went to the Imam Sahib his mom's grave is just there he goes Imam Sahib what life am I living? my mom's burial has just happened and I've got a split from my hand that's my life that I'm living meaning that they you know these selfish people Shah Sahib they have literally no peace in their life why? because if you look at a drug dealer one thing you will see in common they will have a camera on this side of the house a camera on this side of the house why? because they are always worried that either they are going to get attacked or the police are going to come so these selfish people I would say the worst of people the selfish people are these drug dealers and they really really need to take a stand at it because this is destroying many people's lives Shah Sahib that child 16, 17, 18 years or doing well in school and college one person it takes one person to come to him sell him drugs his whole career has gone why? he has become an addict then he starts to steal from his family he starts to steal from his mother and father why? just for a bit of pleasure so these are the true selfish people of our community that really need to take heed he is بھکتیں گے اور آخرت میں بھکتیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ عذاب سینے کی طاقت نہیں ہے کسی میں کلیس واقعی ہم ڈرہا رہے ہیں پرابلم یہ ڈرتے بھی تو نہیں ہے پرابلم یہ ڈرتے بھی نہیں ہم کہہ کے ڈرہا رہے ہیں میکنگ یو اس کے کہ ڈریں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب سارے دروازے بند ہو جائے اس وقت کا پشتاوہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اب بھی توبہ کریں اگر کوئی کوئی ڈرگ بیشتا ہے کوئی لیتا ہے کوئی اس طریقے کا ہے کہ دوسروں کو نقصان پچانا ہے پھلی اس کو آوائٹ کریں توبہ کریں رجوع کریں اور لوگوں کی مدد کی طرف آئیں یہ ہمارا اسلام جو ہے وہ میسیج دیتا ہے ماشاء اللہ it's time for our beautiful segment book of the day the path of knowledge is the way to jannah ماشاء اللہ quranic wonders الحمدللہ it's a beautiful book and you know when i was given this book to present today it was coming to my mind that you know a lot of people are reading many stories to the children in the evening and these stories they're not they're not real stories they're fiction but alhamdulillah this book that dawat islami has published alhamdulillah these are true stories of the holy quran where you will be able to not only yourself but you will be able to teach your children because alhamdulillah we read the quran today but we don't understand it but if we read this book inshallah we will understand first of all what the quran is saying to us but at the same time the true stories of the holy quran so it's my humble request to you and alhamdulillah dawat islami's environment is so beautiful that if you buy this book from your local maktabat madina store inshallah first of all is very cheap but those brothers or those viewers of madini china that have ipads or technology you can download this book free of charge on dawat islami's website inshallah so it's my humble request to you where many people are reading their children many fairy tales it's a humble request inshallah teach your children the true stories of the holy quran and these stories you might be thinking okay what are these stories these stories your children will be able to relate to for the rest of their life inshallah so please try to read this book inshallah and you will also gain many many points of knowledge inshallah maşallah مولای صالی وسلم دائماً آبداً علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیم مولای صالی وسلم دائماً آبداً علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیم محمد سید القونین واسا کلیل محمد سید القونین واسا کلیل علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیم مولای صالی وسلم دائماً علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیم مولای صالی وسلم دائماً دائماً من آبداً آلان عبیبی کافیل خلقی یا ربی بالمستحفہ بلغ مقاصدانا یا ربی بالمستحفہ بل لما قاصدانا واغفر لانانا ما مضایا واسیلکا ربی مونی صالی وسلم دائیما من آبدا لانا حبی ببی کا خیر خلق كل لئی اهمی یا اکراما خلق ما لیمن من آلوظو بیه یا اکراما خلق ما لیمن من آلوظو بیه سیوکا عند دونوں للحادث الامام مولای صالی وسلم دائماً آبداً على حبیبی کا خیل خلکی کل ہیمی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دن تیبا بڑی دور آکا تیبا بڑی دور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دن رحمت عالم تیرا لکب ہے تیری اوچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تُو سب کا سلطان ہے مجھ سے گم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی مسلان ہے پاس بلالو اب تو آقا پاس بلالو اب تو آقا پاس بلالو اب تو آقا مدت سے ارمان ہے تیبا بڑی دور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دن میرے آقا میرے سرسور میرا بیڑا پر ہو تعلیب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو آتا دیدار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار آقا آپ کا منگتا آپ کا ساخر حاضرِ دربار ہو تیبا بڑی دور میرے آقا تیبا بڑی دور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دن انشاءاللہ we move on to our segments انشاءاللہ and our one beautiful segment is about the personality of the day the path of knowledge is the way to Jannah personality of the day insha'Allah we'll start with Bilal by حضرتِ اسرافیل علیہ السلام insha'Allah صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سید صاحب this is one of those blessed angels amongst the many which Allah subhanahu wa ta'ala created due to his divine wisdom the علماء mentioned سیدنا اسرافیل علیہ السلام was created by Allah subhanahu wa ta'ala after saying the word kun and سیدنا اسرافیل علیہ السلام has been given the task to blow the sur سواد و را which has been mentioned many times throughout the holy quran شریف and this is when described when one bedouin and a'rabi asked the prophet يا رسول اللہ what is the sur mentioned in the holy quran شریف the prophet replied it is a horn that will be blown into so the task of سیدنا اسرافیل علیہ السلام is that he will blow when commanded by Allah subhanahu wa ta'ala for the end of the entire creation so this is such an action which Allah subhanahu wa ta'ala has given and appointed to سیدنا اسرافیل علیہ السلام MashaAllah 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 what we are doing we have talked about that in our bodies we have talked about that Allah'u the Allah has done and the the material of God we have made that Allah'u the Allah has done and the the mind of God and the authority of God has been made that he has led exactly the same and that Allah is better so here is that this isرافیل علیہ الصلاة والسلام انہت بارچ کچھ بیان بھی کتا گیا ہے دو دفعہ سور پھونکن گئے ایک دفعہ تو اس ٹائم جسٹم ساری مخلوق فنا ہو جائے گی دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ دے حکم نال پھر دوبارہ سور پھونکن گئے کہ ساری مخلوق جڑی دوبارہ زندہ ہو گیا کبرا تو نکل کے مدان محشدی طرف جائے گی بہت ساری انفرمیشن ملی ہے نئی میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی تو یہی الحمدللہ میسیج ہے ہمارا کہ علم سیکھتے رہے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں دعوت اسلامی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل Another beautiful segment is about the sunnah of the day The path of knowledge is the way to jenna جی بلال بھائی Helping in the house بڑا مشکل ہے مرد کے لیے کام کرنا گھر کے اندر help کرنا خاص طرح لیکن میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں کی مدد کیا کردے تو آقا علیہ السلام سے محبت کے دعویٰ کرنے والے though claiming that we are the lover of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم we need to follow the foot steps of our beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں پر بھی تو عمل کرنا ہے انہوں نے جو کام کیے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کریں گے تب ہی بڑا پار ہوگا انشاءاللہ ماشاءاللہ جی سید صاحب Another beautiful sunnah of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم the leader and the best of the entire creation just to teach the ummah of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم the perfect characteristics the person who wishes to claim that he is a follower of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم he must also act upon this sunnah as well that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم with this mindset to help their family members they would also to such a degree that they would sew their own clothing as well you know the family members to do but the prophet صلی اللہ علیہ وسلم when it came to cleaning when it came to you know such matters of the home the prophet صلی اللہ علیہ وسلم teaching the ummah of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم teaching us that this is not something that is for a specific gender مَعَذَ اللہ rather this is for all muslims all claimants and lovers of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the final message is that we need to act upon this as well whether it be you know start off with صلی اللہ علیہ وسلم the males start off see very seriously that's a point which people maybe smile at but it's very serious that you know the plate that you eat and the food from at least wash that plate if not if you don't you know wash the other the other people's plates that's absolutely right and you know alhamdulillah because of the mindset from our parents and our teachers we have this we have this mindset of doing this but there's many people out there who you know who kind of and youngsters even probably think as well that this is only for a specific gender meaning the the sisters of the household or the female family members whereas this is absolutely not the case and rather you know the men and the boys of the household the brothers should be by the father should be told to do this and the father should lead by example and it's a it's definitely like bilal bai mentioned that we should definitely help in the household a lot of people what happens is that like you mentioned you've eaten and you know they expect that okay someone's going to follow me someone's going to pick up my stuff and someone's going to pray in the sink meaning we should also be trying to help in the household inshaAllah because this is a sunnah of the the prophet sallallahu alayhi wasalam unfortunately today what happens is you know because obviously stories reach alhamdulillah many people they treat their family members really really badly they expect them to do everything they woke up in the morning the duvet should be done and you know when it's not done because domestic abuse is on the rise as well when it's not done that's it you know the shouting in the household starts why has this not been done why has that not been done why has my place not been picked up why is that do it for once just sort out if she's forgotten or if the other half have forgotten sort out yourself inshaAllah be the bigger person inshaAllah if you do this your household will remain a peaceful household inshaAllah it's not necessary you have a five bedroom house then you have a piece even you are in the rented house but if you have a love and helping each other inside your house inshaAllah house will be a palace for you inshaAllah jihafiz jihafiz اگر کوئی پازیٹیو فیڈبیک نہیں لبنی تو اجیم ران تاری جو را بھی پر اینجا کوئی توفہ آنونہ تو ازار نکتے کڈنے تو بندہ آنے انہا آندا پھر تو ایہا لہتا ہونہی کی کام کتا کوئی چنگا مارات کم اپریشیٹ کری شوڑو کہ چنگا کتا ہے چنگا پلیٹ می صاف ہوگی چلو بیٹ ٹھیک نہیں رکھنویا لیکن ہر بی جی تینکیو جنی لیکن زیادہ لیکن مجھے آج تک تینکیو نہیں کہا میں گئے کوئی تینکیو کو ہوں دونوں طرح بھی پڑھنا ہمیں دونوں طرف بھی انٹریس کرنا ہے لیکن تکھو نا تساں ذمہ جدا کام کیا کمائی کری تیاننا ٹھیک ہے انہیں ذمہ کام کیا کر رہے گا یا تسا نو کیا ہی تسا بھی شیئر کرو سنال تے پھر تسا بھی تینکیو آکسا فیر ٹھیک تے گالنے یہ ہے کہ عریک نے اپنا اپنا کام با اگر کہ دے گی تو کیا ہو جائے گا کہ دے گا بول دے کہ دے گی ساری دیار بچے آئی کہ سنگ کچھ اددہ گھنٹے سے چاہی دے گا تو کیا ہم نے نہیں یاد آئی جانگی ساری دیاری بچے ہیں کیوں تکھنیاں سمالنیاں صفائیاں کرنیاں پھر کھانے بھی بنانیاں پھر سارے کو جو مطلب کی تیار کریں رکھنیاں کیا پھر اسے ان دسیاں ایک کس نے بنایا ہے ایک کس نے بنایا ہے باقی شاہ صاحب میاں بیو جڑے نا لائف دے گوئے کے دو پئیے نے تے انہا نو رالے ملکے چلنا چاہی دے تائیں معاشرہ بھی تے گھار دے وچ بھی انشاءاللہ سکون ہوئے گا اور حدیث پاک دے اندر فرمائے گا تو اڈیچو بہتر ہو بجرہ بہتر اپنے کارالیاں بستے ہوئے اور حضور علیہ السلام دے صیرت دے ہوالینا لبیان کی تے حضور علیہ السلام دے آزت مبارکہ سی کاروہ سے پانی پر دے دے سن اے دلاغا کھانا لے کے اونا یا لکڑیاں لے کے اونا تو اے بھی حضور علیہ السلام دے آزت مبارکہ سی اور اپنے کام میں حضور علیہ السلام خود کر دے دے سن اچھا سی ہونڈ کارجے یہ کوئی کارجے ہندہ ہے تے اپنے کام میں ایسی کارالیاں گل کروائی دے نے تے ایسی کارالیاں بھی جمعیدہ ہندہ ہے حالانکہ سانو چاہیے تھے کام از کام اپنے کام تے کارلیاں نال اونا دے ہاتھ بٹائیے تاکہ ایسی کارجے پی سکون بھی ہوئے گا اچھے انداز اچھ معاشرہ بھی چلے گا کاروی چلے گا آپ کی پھر بھی چھٹی ہوتی ہے ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے سیونڈ ڈیز کھانا ہے سیونڈ ڈیز ہور ہے سیونڈ ڈیز بچے سیونڈ ڈیز واشنگ ہے سیونڈ ڈیز کلیننگ ہے نو چھٹی سال میں چھٹی بھی لیتے ہیں آپ چار ہفتے کی چھٹی بھی ملتی ہے پھر ویک میں دو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر ٹائم بھی ہوتی ہے ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے بچے جب گندہ کر دیں اس وقت ہور مارنا ہے بچے جب پرابلم کر دیں انہوں نے کرنا ہے بچوں کو جب چاہیے انہوں نے اٹھ کر بنانا ہے رات کو بھوگ لگتی ہے انہوں نے دینا ہے آپ کو پرابلم ہے انہوں نے لک آفٹر کرنی ہے تو ان کا خیار لکھنا چاہیے چھٹی نہیں یہ کوئی فیض ہے کھانا بنانا ایک دفع بھی نہیں صبح دوپہر شام اور سب کے لیے الگ الگ بچے الگ چاہیے بچی الگ چاہیے بہرحال گھر میں محبت ہوگی پیار ہوگا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا گھر میں سکون آئے گا لیکن بہرحال اپنے گھر والوں کی مدد کریں گھر والوں کی حلق کریں ملحان شاہ صلی اللہ لئے ا�로گیار محبت ہے قدام شاہ صلی اللہ امنیو یہاں مجھے یہ ساغتیر میں this week to me basically you know if the wife gets ill no problem at all but you know if the husband gets ill he expects to be treated so well and you know he will be shouting you know he wants this and he wants that but as soon as the wife gets ill why have you not done this why have you not done that why is this not properly why is that not when you get ill you don't want to get out of the bed same way when the wife gets ill آپ کو انتباع کر سکتے ہیں آپ کو انتباع کرتے ہیں آپ کے بارے کچھے ہیں اس سے کتے ہیں کہ ہم ملک کیلنٹا ہے جانبہ آز وقت لیے وقت یقین بٹا ہے برای شہر اور وہ اس حال possibly جب پتا ہے اس حالی کو بکے جانبا ہے زیادہ کو بالے ہیں جب بلال بھی کھڑا کہتے ہیں وہ اسی طرح تھا اس پر کرتی گیا ہو تو اس دن اور آپ کی کٹی گیا رہتی ہو کچھ بھی نے ہی ہے کیا کرتی ہو میں تو دن بڑھ یہ ہوتا ہوں اب وہ شام کو گھر میں آیا جیسی گھر میں آیا تو اگدم پریشان کپڑے پڑے ہوئے گھر کا لگتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی جنگ ونگ ہوئی ہوئی ہے ہونا لگتا ہے کہ کوئی چوری ہو رہی ہو گئی ہے تو وہی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ہے اب اس کا دل گھبرایا ہے کہ خدا نہ خاصتا کچھ ہوتا نہیں گیا دیکھا اس نے کچن میں تو برطن ایسے پڑے ہوئے بچوں کے کپڑے ایسے پڑے ہوئے کچھ سمجھ آپ یہ بھاگا جلدی جلدی اوپر جیسے دروازہ کھولا تو بلکل آپ گھبرایا ہے وہ گھر میں ساری چیزیں میس تھی اس نے کہا کچھ کاموام نہ ہو گیا دیکھا تو گھولا تو بڑے مزے سے محترمہ بیٹھیں میرے موبائل پر کیا ہوا تم خیریت کیا ہوا گھر کی آلت میں تو گھر میں آیا اس لک 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 ایویتن میس تین کوئی گھر میں چور آ گیا کچھ آ گیا تمہینے تو کہتا ہے میں کرتی کیا رہتی ہوں تو میں نے آج واقعی تھوڑی دیر کچھ نہیں کیا تو تم پریشان ہو گئے ہو تو اگر میں واقعی کچھ نہیں کر رہی ہوتی تو تم تو پتہ نہیں کہاں سے گاہ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کچھ نہ کریں نا آپ کا گھر عجیب ہو جائے تو اس لیے کچھ بات نکالنے سے پہلے کچھ پھول پھیکنے سے پہلے کچھ پھول برسانے سے پہلے غور کر لیا کریں کہ ان پھولوں کے ساتھ نیچے گملا ہوتا ہے پھول جو ہے نا پھر وہ اگلوں کے جو ہے نا وہ سرور آگے پیچھے کر دیتا ہے اللہ بارہ ہمارے گھروں میں سکون اور امن عطا فرمائے سلو اللہ الحبیب سلو اللہ تعالی محمد سلو اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ back to our topic Bilal بھئی selfishness harms of selfishness اللہ اکبر جی سہید صاحب I mean even if we take this point that selfishness you know we're thinking about in terms of a person within his society with the people you know with his business you know climbing up the you know the the economic ladder as they say but also you know within the home okay this is a matter which is selfishness is seen a lot and on top of this when we look at actually Islam what has Islam said about these topics many of the topics that we've done we always give the Islamic light it's because we've forgotten the Islamic light if I give the example you know the famous example of Sayyidina Umar the second Khalifa of Islam the second caliph of Islam Sayyidina Umar bin Khattab رضی اللہ عنہ various various accounts where you can see the selflessness or this even this worry about the Ummah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and this is how a leader should be that it's not really you know he focuses on his own comfort and his ease because he's attained that status or that rank as being the leader or being you know the leader the believers rather there's more worry now it's mentioned about Sayyidina Umar bin Abdul Aziz رضی اللہ عنہ when he was given the post and when he was selected as the leader he came home crying and his family member asked them his wife asked them why are you crying and then he said that because I've been given such a responsibility now upon my head which I fear for my own state I fear for my own outcome and this is the way a leader of the believers the leader of a community and a people should be that he's worried about how he should look after all the people give the example of Sayyidina Umar Farooq Azim رضی اللہ عنہ once as they would they would go around the city of Medina at night to see if there's any unfortunate person or a poor person or someone in difficulty to help them and on one occasion in the blessed city of Medina Tumunawara Sayyidina Umar Farooq Azim رضی اللہ عنہ along with his servant Sayyidina Asselam رضی اللہ عنہ they were going past a house and they saw that there was a woman and she had water boiling in a pot in a cauldron in a pot and it was because of this reason so that her children can calm down because they had no food in the house and the children were crying and upset because there was no food now today we don't have that issue but look at the state of the Amir al-Mumineen the leader of the believers he goes and he grabs provisions of food and he puts them on his back this is the leader of the believers this is that Sayyidina Umar رضی اللہ عنہ from whose shadow from whose pathway which the pathway which Sayyidina Umar who would walk upon Shaytan would run in the opposite direction he would not go around that same path and we look at Sayyidina Umar رضی اللہ عنہ whose blessed state you know his maqam he was muradi rasool the prophet salallahu alayhi wa sallam did dua for him but what's his maqam now Sayyidina Umar he's become a leader of the believers on his back he has the provisions for that family he had a slave he could have said to the slave you know you hold this and we'll go along the way but look at this look at the duty and look at this ihsaas this concept of this responsibility this sense of responsibility that he carried the provisions to the home and he gave the provisions to their family members and then he mentions that he cooked the food with his own hands and then he fed the children and then he did not leave until those children fell asleep and then when they fell asleep he left with his slave and he went back this is just one account of this selflessness and this care for the ummah what is the reason why or what's the outcome what's the harms of selfishness that you don't consider anybody else today unfortunately this is seen within our society you know Muslims as well family members they're not looking after one another and then if we think of it at a higher level people who are to be the representatives and to be the leaders of the religion unfortunately we are not looking after the state of the Muslim ummah around the world so we have to be very careful and the least thing we can do as Muslims is every single day do dua for our Muslims who are going through difficulty because unfortunately today even this is not seen within our society after every salah you know our aima-i-kiram humble request that we should and as they do do dua for our Muslims around the world who are suffering who are going through this poverty or through difficulty through oppression may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy and give us the aql-i-saleem the understanding to actually accept these points and to act upon them as well بہت کی as well بیٹا تم ٹھیک ہو گراس تھوڑ دیا تو پتہ نہیں یہ تمہیں یہ یہ سیلفشنس ہے آپ یہ بچے سے محبت نہیں ہے بچے سے محبت ہوگی تو بچے کے بارے میں پوچھیں گے کوئی چیز ہوگئی ہے میری چیز کا یہ خراب کر دیا بچے کا بھی تو پوچھ لیں کہ وہ بچہ ہے یعنی ہر چیز اپنی اپنی می می سیلف ان آئی نو ون ایلس چاہے وہ بچہ ہو یا گھر والوں سے وہ اپنے یہ چاہ بھی نہیں ملی تو گھر والوں کے اوپر شروع ہر چیز میں اپنے ہی سوچ رہے ہوتے کبھی تو کول ناؤں ہو جائے کبھی تو دوسرے کا بھلا سوچے کبھی تو دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے نا جیسے ہمارے بزرگانے دین تھے ایک جگہ کھانے پہ گئے اب وہ واقعہ اسی طرح ہے کہ وہ بیٹھے وے اور کھانا کم تھا اور یہ کافی سارے لوگ تو انہوں نے کہا کہ چراغ بجا دیا اب چراغ بجایا اور سب مو چلا رہے ہیں اب جو جس کے گھر پہ گیسٹ آئے تھے جو ہم کسی کے جائیں گیس بن کے اور جو میں جو ہوسٹنگ کر رہا ہوں تو وہ تو کہہ گا یا چلو میں بھوکا رہ جاتا ہوں یہ جو آیا اس کو دے دیتا ہوں یہ بھی بڑا مشکل سے ہوتا لیکن ہو جاتا ہے چلو عزت رہ جائے میری یہ بھی اس لیے ہوگا کہ ناگ ناگڑی آیا حالا وہ الگ کوئی بات ہوگی کہ دل سے واقعی بندہ سوچ رہا لیکن وہ یہ بولتا ہے یہ کہاں سے آگیا اس وقت ان کو کہاں سے آنا چاہیے تھا اب چلو مروت میں کھانا رگ بھی دیا لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ کچھ ہے لیکن بزنگوں کا کیا انہوں نے لائٹ ون کر دی کہ پتا نہ چلے کھانا کھا رہے ہیں اور یقین کریں جب کھانا کھا چکنے کے بعد لائٹ کھولی تو پتا ہے کیا ہوا بلکل ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہر ایک نے ایک دوسرے کے لیے عصار کیا تھا ہر کوئی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں میرا مسلمان بھائی کھا لے لائٹ کھولنے کے بعد پتا چلا کسی نے بھی نہیں کھایا تھا ہر کوئی ایک دوسرے کا بھلا سوچ رہا تھا لیکن آج ہمارے ادھر کہاں پہ ایسی مثالیں نظر آتے ہیں یا تو لائٹ کھولے میں ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو بس لگے میں فراڈ کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ ڈاکٹر بھی وہ دوائی لکھ کر دیتا ہے جہاں پہ کمیشن زیادہ ہوتا ہے کہ فلا کیمیس کے پاس جانا تاکہ وہاں پہ اس کا کمیشن فکس ہوا ہوا ہے فلا انجیکشن لگانا فلا اسپطال میں جانا ہے وہ دوائی بھی ایسی لکھتے ہیں رائٹنگ صرف اسی کو پڑھنے کو آتی ہے آپ میگنیفائنگ گلاس سے بھی لے لوگے تو رائٹنگ نہیں سمجھ آئی کہ رائٹنگ کیا تھی ایسی ایسی چیزیں لکھ کر یہ کیا چیز ہے this is selfishness یہی تو چیز ہے جو ہمیں بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے ہمیں ان چیزوں کو آوائٹ کرنا چاہے وہ بلڈر ہو چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ جاپ کرنے والا جو بھی ہو ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہے اور دوسرے کی تباہی کی طرف جو ہے اس کو لے کر جا رہا ہے اگر ہر کوئی دوسرے کا سوچنے لگ جائے گا تو سارے معاملات حل ہو جائیں گا ماشا اللہ شاہ صاحب i just want to continue with the discussion of yourself and especially bilal by regarding dua like he mentioned beautifully that you have to make dua for me and you have to make dua that's all you want duas for us but look how beautiful islam is that it comes in narrations that when you make dua for someone else there are angels they will say i mean for duas to be accepted for you as well so look at it look how beautiful it is when i am making dua for someone else that dua inshallah will be accepted for me as well that's a beautiful look at the concept of islam that alhamdulillah if you make duas for other people inshallah those duas will be accepted in your favor this is a beautiful thing for example if you want a car make dua for another person inshallah you will get it as well inshallah so just keep making dua but the second thing that i would like to say inshallah that our one of the first points discussed on today's program was the definition of a big selfish that a person wants the attention on him now another issue that we have in our schools especially in our colleges maybe in our madrasas in our universities that a person he wants to be known in the school he wants to be known in the college so what happens is that he will try to bring other people down and this is a big issue now we know someone he's weak you know he can't answer back the bullying will start on that person now what's going to be the end result that because people are going to be seeing me that i'm bullying this person my respect is going to go up but we never think about what's going to happen to that person we hear about this in the news we hear about this on social media that due to bullying you know hundreds of children are committing suicide every year why because they're being bullied now all worry was it what was the deal what was the root cause someone just wanted to become the bigger person someone just wanted the full attention on him someone wanted the other people to know that this is a big person because of that someone is taking their life then what do they do a new thing that started cyberbullying basically they will record clips of those individuals they will put it on social media hundred thousand views two hundred thousand views look at me look how famous i am then my videos have gone viral meaning look at the look at the level of being selfish of a person that just for some views just to be known in the community they will upload videos on social media so we should have been if someone like coming back to that beautiful narration of the prophet that you a true believer is he who likes for himself why he likes for his Muslim brother so if you don't want this to happen to you if you don't want your children to be bullied why are you doing this today mashallah very valid point especially this is a lot of bullying that has reached a lot of peak Allah rahm for mahi a god if you a 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 اگر زین بنی گیا نا اثر پروگرام لیتا ہے تو میں سمجھ جائے کہ اسلام آستی اللہ تعالیٰ نے مغفت بخشش نظریہ بنی سے ایک گلہ میں کچھ دسنا چاہنا کہ کیا پتہ لکسی میں خودگرز آتا ہے اگر اگر میں خودگرز آتا میں کرنا کہاں پہاں میں کہاں نہیں کرنا چاہینا سب سے پہلو گلے لکھی گئنے کہ بولنے کو زیادہ سنا ہے جو آپ کوئی بولنا رہا نا بولنا بولنا سننے ہی نہیں خودگرزی چاہیے بولنے کو زیادہ سنا ہے ایک گر پہلی دوئے اگر کوئی پرابلم دسنا پہا کوئی تخلیف ظاہر کرنا پہا تو آپ نے ہی نہ مطلب کے سوچ پہلے کے سوچ اگر فارس کرو کہ اس نے کوئی پراہف ہو تو ہی گیا تو اس نے بارج پہاں تو ہی سوچ کہ اگر پراہف ہو تو ہی گیا تو تاری کیا فیلنگ ہوئے ہیں انہوں نے روزنا فیلنگ کے فیل کرتوں آپ نے مست ہے تا لکھا تو کی پتا لکھسی کی فیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر نہیں کرنا پیا سمجھو کہ لیسٹیج خودغرضی آلیا پوٹ یس پوزیشن اور پاہی کے خواب میں تک کہ یہ اب رییکشن کیا ہونا ہے آہا آہ اگر مالا تو اس کا رییکشن اسی وقت ہے اس نے پہلی نہیں سمجھو کہ میں خودغرض نہیں آہا اگر نہیں ہے سمجھو تو خودگارز آلے لیسٹیج بیٹھا ہوئے بندہ تیسرے کہا ہے کمپرومائز کرنا سکھو اگر تو کمپرومائز نہیں کرنا کوئی بندہ جڑا بیا میں ہی کر رہا میں جو آیا ٹھیک ہے میں جو بایا ہو یو سی اور دوئے کو ساہیا فرض کرو آجی چھوٹی پر جانے آج ہے پیسے نہیں ہے چھوٹا موٹا کو ٹرپ کری کنے آج زیادہ حرچیں نہیں ہے تاکہ اس کی دوئے کی نہ لے کے چلو اسی اچھا تیسری کہ یہ ہے کہ اگر تو ساہر ویلہ انچار جو کسے اور کی بھی بنائیتے دیکھو حالا کیا فیل کرنے ہو تو ساں کہ جڑے تو ساں نہیں فیلنگ دوئے کی فیل ہونیاں کیا ان تساں کی فیل ہوسن دو پتہ لیکسی میں کس طرح ٹریٹ کرنا پیا لوکانا ٹھیک ہے پھر کہا نم جڑے لوکانی سکسیسز یہاں کپی ان پیسٹ نہیں واقعی انہوں کی ساں جڑے ہیں نا پریز کرو واقعی اس کے آو ویل ڈن ساں بڑا اچھا کم کیتا اور اللہ تساں کی ترقید ہے اور اللہ تساں نہیں مدد کر رہا ہے لیکن اور کیا پھر تھینکفل ہو اگر تھینکفل نہیں ہونے تو ساں کسے نہیں گریچی چوٹ نہیں ہے تو ساں ویچ تو ساں مدد تساں خود غارس ہو اس ویل ہے انہا کچھ گلہ بچ ہو اگر تساں اپنے اپنے دیکھ ساں کرنی ہے نے تو سمجھو کہ ٹھیک ہے تو ساں گیٹہ گریچ نہیں ہوتا اللہ اور مدد فرمائے لیکن اگر سارے کرنے تو کوئی بھی کل نہیں ہے نا سمجھو تو ساں خود غارس ہوئے کیا بات ہے فیض بہن نے بہت ساری چیزوں کو کمپائل کر دیا یاد لکھیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں تو یہ ان چیزوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں انشاءاللہ پریشانیہ مسئیبت اسی وجہ سے اور اس کا ایک مین ریزن جو یہ ہے نا مبین بھائی سے مددی بھائی جو سیلفش پرسر ان کا پرابلم ہی ہوتا ہے جس کو اللہ پر بروسہ ہے وہ سیلفش کیسے بن جائے گا اس کو رب پر بروسہ ہے اس کو پتا ہے میرے رب نے رز دینا ہے جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے مسئلہ حال ہو جائے گا یہ پھر وہ جمع نہیں کر رہا ہوگا لوگوں کو چھین کے لیکن اس کو ٹرس نہیں ہے زبانی تو ہے لیکن اندر سے نہیں ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا جس کو رب پر بروسہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو رب پرندے کو رات کو درک سے نیچے نہیں گرنے دیتا ہے پرندہ تو پھر آپ رب کی اطاعت کرو گے تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بھوکا جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات ہو جائیں گے آپ کے ساتھ آپ کو بروسہ نہیں ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رسک مل رہا ہے آپ بول رہے ہو آپ کھا رہے ہو آپ پی رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو آپ رب کی فرما برداری کرو گے رب پہ بروسہ کرو گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ اور معاملات بہتر ہو جائیں گے سیلفی بننے سے کیا ہو رہا ہے کہ بس میں رکھتا جاؤں رکھتا جاؤں بیوی کا کیا ہوگا بچے کا کیا ہوگا میں یہ کہتا ہوں حضرت بیوی بچے کا چھوڑے آپ کا مرنے کے بعد کیا ہوگا کبھی اپنے بارے میں غور کریں یہ جو آپ جمع کر رہے ہیں نا کہ جس نہیں نہیں یار میں اس لیے جمع کر رہا ہوں کوئی یہ نہیں کہتا اپنے لیے کوئی یہ کہتا ہے it's for my family I'm getting all this so they will have a peaceful life okay they will have a peaceful life what about in your grave your life آپ کی لائف کا کیا ہوگا آپ ان کی لائف کو peaceful بنانے کے لیے خود جو عذاب کے مستحق اور اس کے بارے میں کیا ہے تو ان کو سوچنے کی جگہ اپنا سوچیں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا تو پھر شاید یہ selfishness ہمارے سے ختم ہو جائے گی رزق دا ذمہ دادیت اللہ تعالی نے خود چکی لیکن آج کال دے دورچ بہت سارے ایسے خود گرز تے selfish لوگ جڑے بس بچے ہیں دا یہاں بچے ہیں دا کیے بنے گا ماذا اللہ قتل کرنا شروع کر دیتا احمد نے خبر آج کال آ رہی ہیں احمد جڑے خود گرز لوگ انہوں نے آئیتاں دے گوھر کرنا چاہی دے اچھا دوسری گا لے ہوئے کہ ہر بند نے سوچنا چاہی دے کہ اندر خود گرزی دی لیمٹ کی ہے کینی خود گرزی دے اندر جنی خود گرزی ہے انہوں سے صاحب نے علاج بھی ہوتا وہ اڈوب کرے علاج بھی وہ دے کرنے دی کوشش کرے بہترین علاج عصار کرنا دوسرے دی ہیلپ کرنا جنگے یا ارموگ دے اندر صحابہ اکرام کافی سارے شہید ہو رہے ہیں تو اس ٹائم میں تو زائفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ میں ورکیا کہ میرے قزن میرے چچا دے بیٹے او مطلب کہ زخمی سن تو میں پانی لائے کے انہوں نے کول گیا تو میں کہا پانی پینا انہوں نے کہا بلکل پانی پینا پانی جسٹم مود قریب کرنا گا تو ایک ہور زخمی دی واز آئی تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے انہوں نے جا کے پانی دبو تو زائفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں فورا پانی لائے کے دوسرے زخمی کو لگیا دیکھا گا ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن جسٹم انہوں نے پانی پینا لگا تو ایک ہور تیسرے زخمی دی واز آئی انہوں نے اصار کر دیا ہایا ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ پہلے انہوں نے پانی پیلاو تو آپ فرما دے نے میں جسٹم تیسرے زخمی کو لگیا تو میرے جان تو پہلے جامع شہادت نوش کر چکے تھے میں دوبارہ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا گا ہل آیا وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکے پھر میں دوبارہ اپنے ابن عم اپنے قزم دیکھا گا ہل آیا تو وہ بھی جامع شہادت نوش کر چکے تھے اے تو سانو لیسنے ملدہ وے کہ اصار دا جذبہ دوسرے ہیلپ کرنا مدد کرنا اے دے اندر کنیا برکتان ساڑے بزرگوں دا طریقہ صحابہ اکرام دا طریقہ اگر اسی بھی اپنی صیرت دے اندر اپنے دورتے طریقے دے اندر اس چیز نو اپنا لیتے ہیں انشاءاللہ ساڑا معاشر بہترین ہو جائے گا ساڑا کاروی بہترین ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلا ٹائم ختم ہو گیا اپنا خیال لکھیے لک آفٹر یورسیلف and keep watching مدنی چینل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم The path of knowledge is the way to jannah The path of knowledge is the way to jannah جن جن جن